اسلام علیکم ایلو ایڈوان کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بیٹی کو آپ سب کی دعاوں سے تو ہماری یہ مورنگ آغاز ہو چکا ہے تقریباً آج میں تھوڑی سے جلدی اڑ گئی تھی کیونکہ بہت سارے کام تیئے اور میں سوچ رہی تھی کہ آج میں اٹھوں گی جلدی سے اور اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے میں اپنا یہ کام شروع کر دوں گی تو یہاں میں میں بیلکنی میں آگئی تھی اور یہ دیکھ رہتی یہ یہاں پہ پھر آگئی تو یہ دونوں ایسے لڑ رہے تھے کہ کیا ہی بتائیں ہر ٹائم یہ دونوں ہی لڑتے جگڑتے ہیں تو میں نے کہا تو اس ویڈیو بناوں گی بہت اچھا لگتا ہے جب یہ دونوں لڑتے ہیں انسان جب دیکھتا ہے میں بہت مزا آتا تو یہاں پہ جی اس ریجویل سب سے پہلے میں نے تو اپنا بیڈروم وغیرہ صاف کیا اور بیٹ اچھی طرح سے صاف کیا اس کے بعد میں نے کہا میں سب سے پہلے کپڑے واش کروں گی پہلے اتنے کپڑے نہیں تھی مگر اس طریقے تو بہت سارے کپڑے جو کہ میں نے بہت ہی ٹائم میں اس دیکھ کیا جو یہ ویڈیو ہائپر لیٹ میں آپ کو دکھاتی ہو یہ اتنی کم دکھتی ہے نا کہ بہت ہی کم ٹائم میں یہ ویڈیو کلک جو ہے آپ کو دکھ رہی ہے مگر یہ تقریباً دو تین گھنٹے تو لیے ہٹھتے مگر میں نے بھی ڈھان لیا تھا کہ میں نے آج یہ کپڑے سارے اسطری کرنے ہیں کیونکہ جب ہزمن آفس جاتے ہیں تو میں صبح اٹھتی ہوں پہلے کپڑے اسطری کرتی ہوں اس کے بعد ناشتہ بناتی ہوں کبھی ناشتہ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے تو میں نے کہا میں آج تو پہلے سب سے پہلا میرا جو کام ہے میں نے خود کو چیلنج کیا تھا کہ میں یہ سارے کپڑے اسطری کروں گی اور یہاں پہ میں نے سارے کپڑوں کو اسطری کر کے ہینگر میں لٹکا دیا تھا اور یہاں پہ آکے جب میں نے دیکھا تو یہ شٹ مجھ سے رہ گیا تھا اس کے بعد میں نے کہا یہ میں ناشتہ نہیں سوری ہے ڈینر بنا رہی تھی تقریباً شام کا ٹائم ہو رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ کیا بناوں اور جب کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا انسان کو تو انسان یا تو سفید چاول اور دال بناتے ہیں اور یا ہی کچھ بریانی وغیرہ بناتا ہے تو میں نے بریانی کی جو سب سے آسان ریسپی تھی وہ میں نے بنائی میں نے پہلے چکن کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر دیا مسالہ دہی اور سب مسالوں جو آپ اپنے حساب سے رکھتے ہیں ڈالتے ہیں اس مسالوں میں میں نے چکن کو میرینیٹ کیا اور بہت ایزی سی بریانی بنائی جو کہ بہت ہی اچھی بن گئی تھی اس کے بعد یہ دوسرے دن ہے اور دوسرے دن میں ہم جا رہے تھے عجمان عجمان ہمیں کیوں جانا ہے ہم ہمیں تھے بہت سارے کام عجمان میں جو کہ ہم نے کرنے تھے پہلے تو ہم گئے تھے گھر کے لیے کچھ سودا وغیرہ لانے کے لیے جو کہ بہت ٹائم سے ہم نے نہیں کیا تھا صرف رمضان میں ہم ہی گئے تھے اس ٹائم کے بعد ہم نہیں گئے کیونکہ یہاں پہ جب آپ توڑا سا منڈی کے حساب سے آپ کو مہنگا بھی پڑتا ہے اور میں روزانہ کے حساب سے جب باہر نکلتی ہوں پھر جب آتی ہوں اور سودا میرے پاس بہت زیادہ پڑتا ہے جب تو میری طبیعت ذرا خراب ہو جاتے تو میں نے کہاں چلو آج تو میں نے ایک ساتھ یہ کٹی کرنی ہے ساری سبزیاں اور گوشت وغیرے کی شوپیں کیونکہ آپ کو بتا ہے ابھی بھی میری سانس ادلی پھولتی ہے کہ بس بہت ہی کم ٹائم میں میں بولتی رہتی اور جو بھی ویڈیو ابھی میں ریکارڈ کرتی ہوں اس کو بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں وائس آور کرتی ہوتا ہے یہاں پہ ہم گوشت لینے کے لیے آ گئے تھے تھوڑا سا گوشت ہم نے لے لیا تھا ہم لے لیتے ہیں تھوڑا مہینے بر کے لیے جو کہ ماشاءاللہ سے مہینہ بر کے لیے کافی ہو ہوتا ہے اور ہم نے لے لیا تھا یہاں سے گوشت لے لیتا ہے یہاں پہ بہت ہی اچھا مل جاتے ہیں کیونکہ ہم جب المدینہ یا لولو مارکٹ سے لے کر آتے ہیں وہ گوشت اچھا ہوتا ہے مگر یہ جو آپ کو اپنے ہاتھ سے کٹ کے دے دیتے ہیں اور آپ خود دیکھتے ہیں تو آپ مطمئن سا رہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کیسا گوشت ہے کس چیز کا ہے تو انسان کو بہت اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد ہم آ گئے تھے یہاں پہ سبزیوں کی مارکٹ میں ہم یہاں سے کچھ سبزیاں وغیرہ لے کے جا رہے تھے پیاس ٹیماتر اور آلو وغیرہ اور کچھ پکانے واری سبزیاں جو یہاں پہ بہت ہی اچھی پرائس میں بھی مل جاتی ہے اور مطلب مارکٹ سے چار پانچ درہم یا دس درہم تک آپ کو مل جاتی ہے بہت ہی اچھی مل جاتی ہے یہاں سے ہم نے اکٹے ہی سبزیاں لے لیے تھی اور جہاں یہاں پہ میں نے دیکھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ تو میں نے آج لینی ہے یہ تو میں نے نہیں چھوڑنا ہے یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ہی اچھی کوالٹی کے گرین پلمز مل رہے تھے تو میں نے میں نے کہا اس کو میں نے نہیں چھوڑنا ہے میں نے پہلے کہا میں اس کو ٹیسٹ کروں گی تو وہ اس لوگوں نے ان لوگوں نے مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی دے دیا جب میں نے ٹیسٹ کیا اتنا مزیق تھا کہ کیا ہی بتا ہے بہت ہی اچھا تھا تو ایک ڈبا میں نے لے لیا تھا اپنے لیے اور یہاں پہ ہم آ رہتے ہیں اپنے گھر کی طرف اور ہم سوچ رہتے کہ توڑا سا جلدی ہی گھر چلے جائے مگر آپ کو بتا ہے وہاں پہ رش اتنی ہو رہی تھی اتنی ٹریفک جامتی نا کہ بس پوچھ ہی مت اور یہاں پہ جب ہم گھر پہنچ گئے تھے تو ہم نے راشتہ میں دو تین کام اور بھی کرنے تھے اس کی وجہ سے ہم اتنا لیٹ ہو گئے کہ جب ہم گھر پہنچ گئے اس کے بعد میں نے کچھ سبزیوں وغیرہ کو فریج میں بھی رکھنا تھا کیونکہ سبزیہ جب گھر کے فریج کے باہر رکھتے ہیں نا تو آپ وہ سبزیہ مر جا جاتی ہے اس میں وہ فریشنس نہیں رہتی تو میں نے کہا میں تو اس کو پہلے فریج میں ارگنائز کر کے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم کانا کھائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا کانا آرڈر کیا کیونکہ ہمارا اتنا دل نہیں کر رہا تھا مگر پھر بھی ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ آرڈر کیا کیف سی وغیرہ تو یہاں پہ جو تھا ہمارا یہ ولوگ اتنا ہی تھا بس جی اور آج کے لیے یہی تا ولوگ تو کل کے لیے ہمیں اجازت دیجئے دوسرے ولوگ کے ساتھ ہم آتے ہیں اوکے اللہ حافظ